اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امیدیں خیریہ سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دیکھیں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بلکل ریسٹرینڈ سٹائل ہانڈی کی ریسپی امید ہے آپ کو پسند آئے گی ریسپی ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ بلکل نیو ہیں آپ کبھی بھی میرے چینل پر نہیں آئے ہوں اور اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو بھی سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ کر کے بتائے گا ریسپی کیسے لگی ہے آپ کو اور یہ بلکل آثنٹک ریسٹرینڈ کی ہی ریسپی ہے اور آپ کو یہ یوٹیوب پر کہیں بھی ریسپی نہیں ملنے والی ہے کیونکہ یہ ریسٹرینڈ سے ہی لیوی ریسپی ہے چلی آجائے ریسپی کی طرف آجاتے ہیں یہ پیاز میں نے بوائل کر دیا تھا اور اس کا پیسٹ بنا لیا تھا باقی انگریڈینٹس میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر سب سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ میں نے سیٹ کر کے رد دیا ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اور پیاز یہ دیکھیں یہ پیاز جو ہے وہ میں نے بلکل پیسٹ کر دیا ہے پیاز کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کر اوبال لیا تھا ایک بڑا پیاز لے کر اس کو پانی میں ڈالا تھا اور اس کو اوبال لیا تھا اوبال لنے کے بعد میں نے اس کا اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے اور چکن میں نے لیا ہے ہاف کے جی کے برابر کیوبز میں کاٹ لیا ہے کیوبز نہ زیادہ چھوٹے ہیں نہ زیادہ بڑے ہیں ٹیمارٹر کا میں نے تین سے چار ٹیمارٹر لے کر اس کا پیسٹ بنا لیا کریم لی ہے میں نے یہاں پر تین ٹی سپون ٹیبل سپون سوری ٹیبل سپون کے برابر کریم لے لی ہے اور یہ پیاس کا پیسٹ اور گارنیشنگ کے لیے میں نے لے لیا ہے ادرک اور دھنیا آپ چاہیں تو ہری میرچ بھی لے سکتے ہیں اور لیسن ادرک کا میں نے پیسٹ لے لیا ہے یہاں پر اور یہ دیکھیں یہاں پر مسالے آگئے ہیں گرم مسالہ لیا ہے ٹی سپون ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے زیرو پاوڈر اور کوارٹر ٹی سپون حلدی نمک ہز بزائکہ اور دو ٹی سپون کے برابر میں نے لیا ہے لال کٹی ہوئی میرچ کرسٹ چلی جسے کہتے ہیں چلی فلیکس بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر دھیر سارا میں تیل لے لوں گی آپ یہ نہیں سوچے گا کہ میں اسی تیل کے اندر جو ہے یہ سارا جو تیل ہیں اس میں کوکنگ میں ڈال دوں گی لیکن یہ مجھے اس کی ضرورت پڑے گی ابھی زیادہ آئل کے اندر مجھے چکن فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد جب چکن فرائے ہو جائے گا تو میں اس کو ریڈیوز کر دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس طرح سے میں نے کیوز میں کٹا ہے چکن کو اور اس کو فرائے کرتے ہیں اور ابھی آپ کو بتاتی ہوں اس کو کتنا فرائے کرنا ہے کہ دیکھیں کلر چکن کا چینج ہو چکا ہے اس سٹیج پر میں اس میں نمک شامل کر دوں گی اور نمک شامل کرنے کے بعد اس کو مزید اور بھی فرائے کروں گی اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ گولڈن ہو آج مجھے آپ کو ہانڈی کی ریسیپی نہیں دینی تھی آج مجھے سویس رول کی ریسیپی دینی تھی لیکن بس وہ موبائل میرا بچوں کے ہاتھ میں آ گیا اور اس میں سے ایک کلپ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا اب باقی تو ہے میرے پاس سارے کلپ لیکن وہ جو مین کلپ تھا رولنگ کرنے والا وہ کلپ میرے موبائل میں سے گائب ہو چکا ہے تو اب جب نیکس ٹائم بناوں گی تو میں آپ کے ساتھ وہ ریسیپی بھی شیئر کر دوں گی اب یہ اس کی پکس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں بلکہ ایک چھوٹا سا کلپ ہی شیئر کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ سویس رولز بنایا تھے میں نے سویس رولز بنایا تھے میں نے اور بہت ہی مزے کے بنے تھے بہت ہی مزے کے بنے تھے اور دیکھنے میں بھی اور ذائقے میں بھی اب اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیکس ٹائم شیئر کروں گی انشاءاللہ جب اگلی بار یہ بناؤں گی ظاہر ہے اب بار بار تو بیکنگ نہیں کر سکتے ہیں بیکنگ میں ٹائم لگ جاتا ہے بہت زیادہ اور کچن میں میس بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے میں کم ہی بیکنگ کرتی ہوں اور زیادہ تو یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اس لیے بھی اور اس کی ویڈیوز بھی جو ہیں وہ بہت مشکل سے بنتی ہیں کیونکہ سٹیپس بہت زیادہ ہوتے ہیں بیکنگ میں اور وہ ویڈیو بھی میں نے بہت مشکل سے بنائی تھی لیکن بچوں نے صرف چھوٹا سا ایک کلپ تھا لیکن وہ امپورٹنٹ کلپ تھا تو اس لیے بھی یہ ویڈیو رہ گئی ہے اب یہ دیکھیں یہ چکن جو ہے وہ فرائے ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی اس کو تھوڑا سا وقت باقی ہے میں اس لیے یہ پورا چکن فرائے کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اچھی طرح سے تاکہ اس کے سٹیپس کوئی بھی آپ سے مسنا ہو کیونکہ یہ جو ریسپی ہے یہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہے اور اگر آپ صحیح سے سٹیپس فولو کریں گے تو ہی آپ کی ریسپی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل بنا سکیں گے اور اسی لیے آپ ویڈیو کو بلکل بھی اس کے مت کیجئے گا اور جو ویڈیو اس کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ جو ہے پوری اچھی طرح سے ریسپی کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کا کلر جو ہے چینج ہوا ہے یہ دیکھئے یہ گولڈن کلر ہو چکا ہے چکن کا اور تھوڑا سا اس کو کلر دوں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ والا گولڈن کلر آ جاتا ہے اس کے اندر تو پھر ہم اس کو اس کی فرائنگ جو ہے وہ سٹاپ کر دیں گے اور ابھی آپ کو ایک چیز بتاؤں گی میں کہ ہانڈی جو ہے ہم جب بناتے ہیں تو ہانڈی کا یہ پرابلم ہوتا ہے بناتے وقت کہ جب ہم کریم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو آئل جو ہے وہ سارا ہمارا ریڈیوز ہو جاتا ہے ہانڈی میں سے سارا جو آئل ہے وہ ڈسپیر ہو جاتا ہے تو اس کی بھی ٹرک بتاتی ہوں میں آپ کو اس میں سے جو سارا آئل ہے ابھی میں اس میں سے ریڈیوز کر دیتی ہوں سارا آئل نکال لیتی ہوں یہ دیکھئے میں اس کے اندر صرف اور صرف 3-4 ٹیبل سپون ہی آئل رہنے دوں گی باقی سارا آئل میں نے اس میں سے نکال لیا یہ دیکھ لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ آئل جو ہے میں نے یہاں پر نکال کے الگ کر لیا ہے اب یہ کسی بھی سالان میں میں یوز کر دوں گی اور اسی میں سے وہ ٹرک بھی آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھئے اس میں بہت کم یوز کیا ہے آئل ہم دیں گے چکمہ چکن کو اور کریم کو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے لہسان ادرک کا پیسٹ اور ایسا چکمہ دینا ہے کہ چکن بھی چکر آ جائے اور کریم بھی چکر آ جائے اور کیونکہ کریم ڈالتے ہی آئل جو ہے ڈسپیر ہو جاتا ہے پھر جو لکھ ہوتا ہے ہانڈی کا وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا پیاز میں نے شامل کر دیا ہے ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو شامل کرنی ہے اور آپ کو یہ ویڈیو صحیح سے دیکھیں گے تو ہی آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے یہ ہانڈی کمپلیٹ بنے گی اور آپ نے سٹارٹنگ میں ویڈیو دیکھے ہوگی سزلنگ ہانڈی کی تو وہ سزلنگ کا بھی میں آپ کو ٹپ بتاؤں گی کہ کیسے سزل کرتی ہے یہ دیکھیں جو پیاز ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو اچھی طرح سے سوتے کر لیا ہے تھوڑا سا بھون لیا ہے اور اب آ جاتی ہے باری ٹومیٹوز کی تو ٹومیٹوز کا پیسٹ بھی میں نے آپ کو بناوا دکھایا تھا ٹومیٹوز کے پیسٹ میں میں نے صرف تین سے چار ٹومیٹو لیے تھے اور تقریباً اس کو پانی ڈال دیا تھا میں نے آف کپ کے برابر پانی ڈالنے کی یہ وجہ تھی ٹومیٹوز کے اندر کیونکہ میں نے چکن کو بہت زیادہ ہارٹ کر دیا ہوا ہے مطلب اندر سے تو وہ سوفٹ ہوگا لیکن باہر سے وہ کڑک ہو چکا ہے فرائے ہونے کے بعد تو یہ جو ٹومیٹو پیسٹ ہے پانی والا تو اس سے یہ ہوگا کہ چکن جو ہے میرا سوفٹ ہو جائے گا دوبارہ سے اب دیکھئے یہ ٹومیٹوز میں نے اس میں شامل کر دیا مطلب جو میرا پیسٹ ہے وہ شامل ہو چکا ہے اب اس میں کریں گے شامل مسالے لیکن اس کو تھوڑا سا ہم پہلے بھون لیتے ہیں اور تھوڑا سا بھوننے کے بعد اب اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ سارے مسالے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی دکھائے تھے آپ کو کہ کون کون سے کتنی کونٹیٹی ہے سارے مسالوں کی آپ چاہیں تو اس میں کٹی ہوئی لال میرچ کی کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ تیکھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہانڈی میں اس چکن کی ہمیں بنائی اچھی طرح سے کرنی ہے جتنی اچھی طرح سے بنائی ہوگی اتنا ہی اچھا اس کا فلیور ہوگا اور اتنا ہی اچھی ہماری ہانڈی بنے گی دیکھئے میں کافی ٹائم ہوگیا اس کی بنائی کر رہی ہوں جب تک اوائل جو ہے سپریٹ نہیں ہوگا تب تک اس کی بنائی ہوگی حالانکہ اوائل جو ہے بہت تھوڑا سا ہے لیکن اس کو بھی سپریٹ ہونا لازمی ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے کرتے ہیں بھونتے ہیں اور جب تک یہ بھون رہا ہے تب تک آپ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اگر چینل پر نائے ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں اس کو تھوڑی دیر کے لئے میں ڈھک دیتی ہوں تاکہ چکن جو ہے وہ تھوڑا بہت اگر کچھا ہے تو وہ اگل جائے گا اور ویسے تو کچھا ہوگا نہیں کافی ٹائم سے پک رہا ہے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے بھون رہا ہے اور آئل بھی سپریٹ ہونے کو ہے یہ دیکھئے آئل جو ہے سپریٹ ہو چکا ہے دوبارہ سے میں اس کو ڈھک دوں گی کیونکہ ابھی اس کی گریوی جو ہے مجھے زیادہ لگ رہی ہے اور دوسری سائٹ پر میں نے رکھ دی ہے ہانڈی اور ہانڈی میں نے یہاں پر چولے پر رکھی ہے چولے پر گرم ہونے کے لئے ہانڈی رکھی ہے یہ خالی ہانڈی ہے اور یہ دیکھئے یہ بلکل بھون چکا ہے اب اس میں کوئی گریوی نہیں ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو اور بھی بہت ساری گریوی والی ریسپیز دی ہیں آپ چاہیں تو میرے چینل سے چیک کر سکتے ہیں آپ کو میں نے چکن گڑھائی کی اور گھر سے بنے ہوئے مسالے کی بھی ریسپی دی ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کریم لے لی ہے اور کریم کو میں اس کے اندر مکس کر دوں گی شامل کر کے کریم تقریباً ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون کے برابر میں نے یوز کی ہے اگر آپ کو کریم کا فلیور زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اس کریم کو یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت زیادہ گاڑی آپ کی گریوی ہو سکتی ہے اور زیادہ گاڑی گریوی بھی نہیں اچھی لگتی ہے اس لئے میں نے اس کے اندر کریم ٹو سے ٹری ٹیبل سپون کے برابر ہی یوز کیا ہے جو رہ گئی تھی پیالے میں وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی اس کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک آئل سپریٹ نہیں ہو جاتا اب کرتے ہیں اس کے ساتھ بے ایمانی کیونکہ آئل جو ہے وہ کریم اور چکن نے سارا ڈساپئر کر دیا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم نے جو آئل نکالا تھا چکن میں سے اس میں سے ایک چمچہ بھر کر بڑا والا چمچہ میں نے اس کے اندر آئل شامل کر دیا اب آپ دیکھئے گا کیسا آئل جو ہے اوپر آ جائے گا سارا اور آئل ہی آئل نظر آنے لگے گا اور اس کے اندر میں شامل کروں گی ایک چمچ کے برابر بھر کر ایک چمچ میں اس کے اندر دیسی گھی شامل کر دوں گی ابھی آپ کو دکھاتی ہوں شامل کر کے یہ دیکھئے اس میں میں نے ٹو ٹیبل اسپون کے برابر دیسی گھی استعمال کیا ہے ایک ٹیبل اسپون میں نے یہاں پر شامل کر دیا ہے اور ایک ٹیبل اسپون میں بعد میں شامل کروں گی وہ بھی ابھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے شامل کرنا ہے وہ جو دیسی گھی ہے باقی اور آپ دیکھیں اس کے اندر اب ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے بہت زیادہ آئل استعمال کیا ہے ہانڈی میں بیسیکلی زیادہ آئل اوپر لے کر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اوپر سے یہاں تو تڑکہ لگانا پڑتا ہے لیکن ہم نے بغیر تڑکے کے یہ کام کر لیا یہ دیکھئے اور آئل ہی آئل نظر آنے لگ رہا ہے اب اس ٹیش کے اندر اور اب آپ کو میں تھوڑی دیر میں آپ کو سیزلنگ کا بھی ٹپ بتاؤں گی کہ ہانڈی کو سیزل کیسے کرتے ہیں اور جب ریسٹورنٹ میں ہماری ٹیبل پر ہانڈی آتی ہے تو وہ سیزل کیسے کر رہی ہوتی ہے ابھی آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے دکھایا تھا کہ ہانڈی جو ہے میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دی ہے اور گرم کرنے کے لئے اسی لئے میں نے رکھی ہے ہانڈی کہ جب میں اس کے اندر اپنی ہانڈی ڈالوں تو وہ سیزل کرے گی یہ دیکھئے میں نے اس کے اندر اس کھالی ہانڈی کے اندر ایک چمچ بھر کر دیسی کی شامل کیا ہے آپ مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن مکھن جو ہے وہ unsalted یعنی نمک کے بغیر ہونا چاہیے یہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا لیکن جو اصلی گی کے اندر خوشبو ہوتی ہے وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے اور یہ جیسے ہی ملٹ ہونے لگے گا بلکل اس کو پورا ملٹ نہیں کرنا ہے جیسے ہی ملٹ ہونا سٹارٹ ہوگا میں اس کے اندر ہانڈی ڈال دوں گی اپنی اور ساری دیکھئے گریجولی میں نے ساری ہانڈی اس میں شامل کرنی ہے اور آپ کو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اگر آپ کو یہ سیزل والا ویڈیو پسند آیا ہے اور یہ اوثنٹک لگا ہے تو آپ کو لائک ضرور کرنا ہے اور یہ دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور جس نے میری ویڈیو کو پورا دیکھا ہے وہ کمنٹ باکس میں ڈن لگتے اور جس کو ویڈیو پسند آئی ہے وہ بھی آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری کوکنگ کی ویڈیوز کیسے لگتی ہیں میری ویڈیوز کیسے لگتے ہیں یہ دیکھئے کیسے سزل کر رہی ہے ہانڈی حالکہ جو نیچے چولا ہے وہ بلکل بند کر دیا ہے میں نے ابھی رہ گئی ہے اس کی گارنیشنگ تو وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں گارنیشنگ کیلئے میں نے یوز کیا ہے ادرک اور دھنیا دھنیا کو بھی تھوڑا سا کاٹ لیا تھا یہ دیکھئے ادرک میں نے استعمال کیا ہے یہاں پر اور تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا ڈالوں گی اور آپ چاہیں تو ہری میرچ یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ہری میرچ یوز نہیں کی ہے کیونکہ ہانڈی کا جو فلیور ہے وہ تھوڑا سا پیکا پیکا ہی اچھا لگتا ہے زیادہ تیکھا بہت زیادہ تیکھا بھی اچھا نہیں لگتا ہے یہ دیکھئے یہ کتنی زبردست سزل کر رہی ہے اور آج کی میری ویڈیو یہی تک تھی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھے موسیقی